بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ہیکس پی سائمہ آج اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے خوش خوبانی کے بارے میں خوش خوبانی کے کون کون سے فوائد ہیں اور اسے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ ہمیں کون کون سے بیماریوں سے بچاتی ہے خوش خوبانی ایسی صحت وچ قضاء ہے جو آپ کو پورے سال دستیاب ہوتی ہے خوش خوبانی کے چھوٹا سادانہ اپنی اندر صحت کا ایک بڑا خزانہ چھپائے ہوئے ہوتا ہے جس سے فائدہ سے وہی انسان اٹھا سکتا ہے جو اس کے حقیقت سے واقف ہوتا ہے خوش خوبانی بہت سی پروپرٹیز پائے جاتی ہیں اس کا استعمال ہمیں کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے خوش خوبانی کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں آج اس فیڈیو ہم آپ کو اس کے چند فوائد کے بارے میں بتائیں گے خوش خوبانی کے استعمال سے گھٹنے جوڑ پٹھے دل دماغ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ خوبانی میں کوپر اور چھوارے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ قدرت ان دونوں میں وہ بے شمار فوائد چھپا رکھے ہیں آج اس فیڈیو ہم بات کریں گے خوش خوبانی کو کون سے بیماری دور کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نظر بڑھانے کے لئے خوش خوبانی میں دو ایسے غزائی اجزہ بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں جو عمر میں اضافے کے ساتھ کمزوری ہو رہی ہوتی ہے خوش خوبانی کا استعمال موتی کے خطرات کو کم کرنے میں بیماری مدد دیتا ہے اور نظر ہمیشہ تیز رہتی ہے نمبر دو نظام حازمہ کی بہتری کے لئے کھانا کھانے سے پہلے خوش خوبانی کا استعمال ہماری نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ خوش خوبانی قبض کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہے اور ساتھ ہی نا پسندیدہ مواد کو خارج بھی کرتی ہے خوبانی نہ صرف حازمہ درست کرتی ہے بلکہ میدے کو بھی طاقتور کرتی ہے نمبر تین صحت مند دل کے لئے خوش خوبانی میں فائبر کی بھاری مقدار پائے جاتی ہے جو جسم میں موجود کورسٹرول کی سزا کو کم کرتی ہے اسی وجہ سے دل کے امراض لاحق ہونے کے خطرات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اس دوران خوش خوبانی جسم میں بہترین کورسٹرول کے سطح میں اضافہ بھی کرتی ہے روزانہ آدھا کب خوش خوبانی کا استعمال دل کی صحت کے لئے نہایت مفید ہے نمبر چار خون کی کمی سے بچاؤ کے لئے خوش خوبانی آئرن کے سول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ خون کی کمی کے خلاف مضاہمت کرنے کے حوالے سے مفید ثابت ہوتا ہے عام طور پر خواتین کو پیرٹس کے دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ ایسی غضہ استعمال کرے جن میں آئرن کی وافر مقدار موجود ہے اگر آپ خوش خوبانی کو اپنی روز مرا کے خلاف میں شامل کر لیں تو آپ کے خون کی کمی دور ہو جائے گی نمبر پانچ کینسر سے بچاؤ کے لئے خوش خوبانی بھاری مقدار میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ کینسر جیسے موزی مرز کے لاحق ہونے کے خطرات کو کم کرتے ہیں اس کے بیچ کینسر کی افضائج کا خاتمہ کرتے ہیں کینسر کے مریضوں کو یہ پانچ بیچ ایک گلاس اور ان جوز کے ساتھ روزانہ صبح ناشتے میں اس وقت کھانا چاہیے جب تک کہ کینسر کے غیر معاملی خلیوں کو خاتمہ نہ ہو نمبر سیکس وزن میں کمی کے لئے خوش خوبانی میں پائے جانے والے فائبر کی بھاری مقدار نہ صرف آپ کے نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے بلکہ میٹا بولے کی کارکردگی کو بھی فائل کرتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خوش خوبانی میں کلریز بھی بہت کم پائے جاتی ہے جو کہ ہمارے نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے وہ ہمارے میدے کو بہت سے بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے نمبر سیون ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے یہ کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتی ہے اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ خوش خوبانی میں پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہمارا جسم میں کیلشیم کی تقسیم کے حوالے سے اہم گردار ادا کرتا ہے خوبانی موجود یہ پروپرٹیز ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے انتہائی مفید ہیں نمبر ایٹ بخار کے لئے خوش خوبانی بخار کی ادھر کو کم کرنے کے صلاحات بھی موجود ہوتی ہے روزانہ ایک کف خوش خوبانی کے جوس میں ایک چائے کا چمت شہد شامل کر کر پیئے یہ آپ کو پیاس سے بھی آرام دے گی اور بخار سے بھی محفوظ رکھے گی نمبر نائن جل کی خوبصورتی کے لئے خوش خوبانی بجل سے متعلق مسائل مثلا سن ٹین کی پروپلم خارش یا ایکزیما وغیرہ سے بھی آرام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خوش خوبانی کیل محاصر اور جل کے دیگر مسائل کے خلاف بھی ہماری مدد کرتی ہے اور جل کو پرکشش بھی بناتی ہے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا خوش خوبانی ہمیں کون کون سے بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے بہل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ